جی بیوزر میں میہج دوبارہ دکھا رہا ہوں انتظامیہ کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے جو آپ بار بار میہج کو بھی ڈسٹرپ کر رہی ہے انتظامیہ نے پہلے فیصلہ کیا کہ ابھی مہمانوں کو دکھانا ہے اور ابھی جو ہے دوبارہ میہج شروع ہو گیا ہے میں آپ کو میہج دکھاتا ہوں چین مہمانوں کو بھی ڈسٹرپ کر رہا ہے ہمارا بیئر کی دیوئی ہے وہاں پہ کھڑے ہونا منا ہے ہم نے اس کے سیفے بڑھا دیئے پہلے میں اس کو سٹاف کرو آیا ہے میں نے بند کر دیا ہے اور کہا ہے کہ چیف گیس جو ہیں وہ وزٹ کریں گے ان کے انٹریفیز کر رہا ہوگے ابھی دوبارہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ابھی نہیں کرنا میں آج دوبارہ سٹارٹ کر لیں اور ایسی تکلیف کے لیے میں آپ سے بیورد مذہر دکھا ہوں کیونکہ انتظامیاں میں ایک آدمی فیصلہ کرنے والی ہے ہر کوئی ادھر فیصلہ کرتے ہیں گورنی ڈیٹی ایڈسکا جسکا کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا میگا ایور اتنا بڑا ایور گورنی ڈیٹی ایڈسکا خراج تحسین ساندھد عثمان خالد اور ہمارے چیننگ دی ایڈسکا اور ان کی پوری ٹیم جو ماشاءاللہ جب سے لیکھتے ہیں جب سے یقین بنی ہے شہنے بہت بہتے ہیں اللہ تعالی اس ٹیم کو پہتے ہیں ایور صاحب میں تکلیف کے لئے مازر رہا ہوں مہیچ وحیدہ دوبارہ شروع ہو گیا انتظامیاں کے ساتھ طرف سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ جو پیچھیں کیسے آئیں ان کو جو پیچھ کریں گے ابھی دوبارہ جو ہے انہوں نے کینسل کر کے دوبارہ مہج کر دیا جس کے لئے آپ کو تکلیف ہوئی مہج کے لئے مازر رہے ہیں جی یہ یاند بار صاحب مجھے اپنی شو نہیں ہو رہے اسمان بھائی کہ وہ لائے ہوئے ہیں پہلے مہج میں وہ ضرور تھے اس مہج میں ابھی تک مجھے شو نہیں ہوئے میں اپنے ویورز کو دوبارہ کہوں گا کہ اس کو بھی آپ شیئر کریں اور فرنس کو انوائٹ کریں ساتھ کا آخری مہج ہے محسن رضا بھائی ساتھ کا بار نمبر دو سے مہج ہے انتظامیہ نے مجھے ڈروپ پر وایا ہے میں نے کر کے انٹرویو کرنا تھا جو چیل کوئی سے بار میں انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی نہیں انہوں نے آنا بار میں آنا شاید یہ نجازت ہے کہ کتنے ویورز دنیا میں دیکھ رہے ہیں جن کے لئے بار پر آنا پروپلوں ہیں بہت خوش آمدید ہے میری طرف سے سردار جی کے علاوہ بھی کافی دوست ہیں آپ ان کو اپریشیڈ کریں کہ وہ ڈسکا کا یہ ہی دیکھ رہے ہیں کل ان دوستوں نے کمنٹس کیے تھے کہ ہم آئی پیل چھوڑ کے تو ڈی پیل دیکھ رہے ہیں وہ خود سے یا اور وہ سکمنٹس کیے مغل صاحب مجھے جانا پڑتا ہے ان کو بھی ویلکم کرنا ہوتا ہے کافی مغل صاحب مجھے جانا پڑتا ہے ادھر بھی ان لوگوں کو بھی میں نے کور کرنا ہوتا تھوڑے سے ویورز بھی تب میں نے دکھایا ہے جو میرا دل کر رہا ہے کہ ان کو بھی میں دکھایا کروں لیکن اس سے میں نہیں سکتا تو انشاءاللہ فائنل میں میں تین کیمروں کے ساتھ انشاءاللہ میں کور کروں گا جن میں سے ایک کیمرہ آپ لوگوں کے لیے مبائل سمیاج دکھائے گا اور دوسرا کیمرہ جتنے بھی ادھر کروڈ ہے ان کے انٹریویز کرے گا فیملیز میں آنا ہے فیملیز کے انٹریویز کرے گا تیسرا کیمرہ وہ جو فیملیز کے انٹریویز کرے گا انشاءاللہ آپ کو فائنل کا بہت مزا آئے گا اور میں نے سسٹم سارا تیار کر لیا ہے انشاءاللہ میں کال اس کی رائی کر رہا ہوں جی مرزا میرہ احمد صاحب فائنل پچیس کو ہے جو میرا آتا لے دیں میرے شیئرار رہے ہیں جیوری آئی ہے میرے شیئرار رہے ہیں یہ پاکستانی ٹائم کے مطابق مرزا مہر صاحب سات بجے شام کو فائنل ہے سلمان شہدہ صاحب ارویندر سنگھ صاحب انڈیا کے پنیاب سے ہی ہیں باقی وہ اپنا خود آپ کو بتاتے ہیں کمنٹس میں آتے ہیں وہ آپ کو مزید ریٹیل آپ کو بتاتے ہیں اور ان کے جو دوست ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جو یہ میچ ادھر ویو پا رہے ہیں ان کے فیس بوک فرینڈز رہے ہیں یہ ڈی پی ایل ایل ڈی ایس ایل نہیں ہے جناب عبداللہ عشرف صاحب جس کا پریمیم لیگ ہے یہ پریمیم جی وسیم عباس صاحب بہت کرم ہے اللہ کا آپ سنائیں کیسے ہیں جی سمان مغل صاحب ویلکم آپ ملیشیا سے اس کو بات کر رہے ہیں آپ کا منتصر برسہ بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس کو بیو کرتے ہیں یہ جس کا کوئی لائک کر رہے ہیں آپ اور پیچ سے آپ مہتیز دیکھ رہے ہیں جی انشاءاللہ ویلکم سلمان شہدہ صاحب آپ کو بھی اللہ علیکم سلام نبیم بٹی صاحب جی حبیبو رمان ساکر صاحب ویلکم بڑی آج پہلے میچ میں آپ آئے ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں یہ جس کا آپ کو ویلکم کرتی ہے ساکر صاحب جو ہیں وہ بینک اللہ فلا ڈسکا برانچ کے مینجر ہیں اور میرے بڑے پیارے بہت پیار والے دوست ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور مزید ترقی دے میرا کوئی دوست بھی جب ترقی کرتا ہے تو مجھے بہت زیادہ دلی خوشی ہوتی ہے مجھے فراؤڈ ہیل ہوتا ہے کہ میں ان کا دوست ہوں حبیبو رمان ساکر صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں میچ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بیرس مین کو کوئی اتراز ہے بالر کی بالنگ سے اس کی وجہ سے جیوری جو ہے وہ فیصلوں میں مسروع ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی یہ کھڑے ہیں جیوری والے آپ دیکھ رہے ہیں جو ریسائٹ کر رہے ہیں دکھا کرنا ہے بہت پور ڈسیئنز ہیں میں نے ابھی تک نوٹ کی یہ کوئی فائنل ڈسیئن نہیں ایسے اٹھا کے باہر پہنگ دیں یہ کر دیں وہ کرتے ہیں ایسی لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے کافی زیادہ ایسے پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ دلہ میری جب ملاقات ہوگی اسمان خالد صاحب سے جو ڈی پی آر ٹو میں میں ہم سے کوشش کروں گا کہ آپ ایسی چیزوں کو ضرور نوٹ کریں تاکہ آئندہ یہ ایسا ریپیٹ نہ ہو یہ عبداللہ شرف صاحب یہ بیٹس میں نے کوئی اتراز کیا ہے بولر پہ تو اس کے لیے ابھی میچ رکا ہوا ہے رحیل نومی صاحب یہ میچ جو ہے اس وقت وار نمبر تیرہ اور وار نمبر انیس کے درمیان جاری ہے نہیں ابھی نہیں شروع آپ کو میں دکھا رہا ہوں وہ جیوری سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی بیوز میں وہ فیصلہ کوئی کرے گی تو میں شروع ہوگا مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ میں کمنٹس کا بھی جواب دے رہا ہوں ایک آدمی میرے مبائل ہے یہ دیکھیں مجھے کیسے کمنٹس آ رہے ہیں اتنی اتنی سپیڈ سے یہ چاہ رہے ہیں کمنٹس کے میک کیا بتاؤں یہ دیکھیں بہت زیادہ مجھ سے مش بھی ہو جاتے ہیں جن کو جواب نہیں تھا وہ انراز ہو جاتے ہیں اس کے سپیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں لائک کی اور ان کے اور مجھے جو کام کرنا پڑتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں دوسرے مبائل پر مجھے اس مینچ کو دیکھنا پڑتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے بیو اچھا ہے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں آرہا ٹرانس میشن میں تو اس لئے میں دوسرے مبائل پر دیکھتا ہوں آپ کو سکور بھی بتاتا ہوں میچ کیا جو ہے وہ کور بھی کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں کمنٹ بھی آپ لوگوں کا کر رہا ہوں ساتھ میں میچ کی کوریج کے لئے اور میں کیلہ کھڑا ہوں یا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میچ کا کیا ڈیسائیڈ ہو ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے بیٹسمن جو ہے وہی جو ہے وہ آگے ہیں سامنے تو انشاءاللہ جو ہی میچ شروع ہوتا ہے آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا جی جی پہلے کے میچ میں بھی بولنگ کی ہے اس بولر نے لیکن مجھے نہیں سمجھ جائی کہ آپ کیوں اتراز ہو رہا ہے یہ تو پہلے میچوں میں مجھے یا شاید یہ کورٹر فائنل ہے اس لئے آپ زیادہ نوٹ ہو رہا ہے پہلے نوٹ نہیں گیا اتنا زیادہ بلاول علی صاحب آپ کو ویلکم کہتا ہے یہ ڈیس کا پہ آپ کو شیئر بھی کریں فرنس بنوائیڈ بھی کریں جی جی خلیل اور ارمان صاحب السلام علیکم آپ آگئے ہیں میں ویڑ کر رہا تھا کہ کلپ آئیں گے تو آپ آن ہوں گے میرا جو گیس ہے وہ کلپ کا ہے پھر آپ اپنا سٹیٹس بھی آ دیں آپ کی دہر ہیں میں آپ کو کلپ کرتا ہوں پوسٹ کو شیئر بھی کر دیں اور آج میں خلیل بھائی تھوڑا سا تھاگیا ہوں آپ کا کمنٹ بھی چاہیے جس سے میری ثقاوت اتر جائے خلیل بھائی اللہ کا بہت کرم ہے لیکن کافی زیادہ فین ہے مجھے بیگ پر شاید اوور ورک کی وجہ سے ہے سکس رنگا چھکا اٹھا دیا آپ خریہ سے ہیں نا جو آپ گھر میں ہیں نشان ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کا میں بھی اپنے سب بھی ورس کو لف کرتا ہوں میرا پیار ہے میری حمد آپ کی وجہ سے میں اپنی ہر پیند بھول گیا ہوں بھول گیا ہوں بھول گیا اللہ تعالی اللہ آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے کچھ رکھے اور یہ میٹ پر کڑ کی طرف اٹھا دیا اس دفعہ یہ بھی چھے رنگ ہو گئے دو گندوں پر دو چھکے لگا دیئے سورا میرا میری بھی یہ بائش ہے لیکن کچھ سے ٹراب نہ ہو سکتی کیونکہ بال پچھلے دنوں مجھے لگا کیمرہ بھی موبائل بڑی مشکل سے بجائے سٹینٹ ٹوٹ گیا جب مجھے بھی سینے پہ اٹھکی ہے اس کی پین میں مجھے جا کر آج کو دیا گارجم کرتا ہوں تو ابھی کوئی بات نہیں یہ بھی قوارٹر فائنل ہے کل دو دو میچ پرسوں ایک میں تین میچ جو رہ گئے آپ چلی کیا کرنی ہے ایٹی فائیو میچز ہیں جو میں نے کور کرنی ہے فائنل تک تو دیس میچز میں ضرور پور رہا سکتے یہ بیٹنگ تیرہ نمبر وار کر رہی ہے ان کی انیس نمبر جو ہے وہ بالنگ کر رہی ہے اور دو رنز بنا رہی ہیں بھاگ کے 75 سکور ہو گیا ہے 75 سکور ہو گیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ غلیل بھائی بہت شکریہ مدھسر خالی صاحب انیس نمبر کی انیس نمبر کی ابھی یہ پہلی بیٹنگ ہے انیس نمبر کی بیٹنگ برانی ہے محسن رضا مغل صاحب قسم سے مجھے نہیں نظر آیا آپ دوبارہ کریں میں آپ کو بیلکم کرتا ہوں ایٹیس کا پہ جی 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 بھائی پچیس کو جنہے رات کو سات بجے فائنل ہو گیا ہے موسیقی سیونٹی سکس رنگ ہو گئے ہیں آخری اور کا کھیل باقی ہے شاہدر باسف صاحب میں آپ کو ملنا چاہتا تھا آپ نے دوبارہ کہا تھا میں کنٹیکٹ کروں گا بہت اچھا ہو اگر آپ کل مجھ سے ملاقات کریں میرے آفیس میں آجائیں نہیں پتا تو آپ خوال کر لیں دس بجے کے بعد کل صبح ضرور ملاقات کریں کیونکہ فائنل میں میں نے پرورم بنایا ہو اگر تین چار کیمڑوں سے میں کور کروں تو آپ اس کے لئے میری ہیلپ کر سکتے ہیں آپ میرے آفیس آئیں شاہدر صاحب جی اسمان مغل صاحب آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے اللہ کا بہت قدم ہے بولڈ کر دیا بہت اچھی بولڈ کر رہی ہے چھتے اوبر کی پہلی گیند پر ایک پنین بولڈ کر دیا بیٹس مین کو سمجھ ہی نہیں آئی بولڈ کی اور میٹر سٹرم کی ہویا چھتے اوبر کی ایک گیند ہو گئی ہے پانچ گیندے باقی رہ گئی ہیں چھتر سکور ہو گیا مرزا کاشی صاحب یہ چھتے اوبر کا لاسٹ اوبر ہے اس کی پانچ گیندے باقی ہے چھتر سکور ہے آخری اوبر پہل جا اس ایونڈ کے ارگنائزر جو ہیں ان کی وجہ سے سمجھنے کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کے لئے بھی آپ کمنٹ کریں پاپا جی خالد محمود مکی مدنی صاحب اور سازدہ عزمان خالد صاحب اور سازدہ حسان خالد صاحب ان کے لئے بھی آپ ضرور کمنٹ کریں ان کی اپریسیشن ہوگی تو میری بھی اپریسیشن ہے ان کی وجہ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہاں لئے بات دائم آ جگی ہیڈنگ کر لے یہ آخری اوبر پہل ہوگا تھے اور ان کے پساند سامنے سے اوچھا اٹھا بھی جایا ہے میرے پاس ہی بال آیا لیکن کیش ڈراب ہو گیا کیپر سے چلیں ویورز میں آپ میری باتیں کہا رہے ہیں اشتیاغ مغل صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ ایڈس کا پہ آئے ہیں آپ پوست کو شیئر بھی کرتے ہیں فینس کو مائیڈ بھی کریں ویورز میں آپ کا فتاتہ چلوں اشتیاغ مغل صاحب میرے بہت اچھے بہت پرانے دوست ہیں کراٹے کے بلیک بیلٹ ہیں اور مجھے نام نہیں آرہا کراٹے کے چیپ روگو نائزر بھی ہیں اپنا اپنے کلاپ سینوں نے بنائے ہوئے ہیں بہت پیارے بہت پیار والے میرے دوست ہیں اشتیاغ مغل صاحب کراٹے کئی منٹ بھی کراتے ہیں یہ بھی ایک دفعہ پھر اوپر اکھا دیا کیپر موجود ہے اور اس دفعہ کیپر نے کیج پکڑ لیا جی جی فرسٹ بیٹنگ ہے چار گیندیں کھیل کی رہ گئی ہیں سیمنٹی سیمن سکور ابھی ہوا ہے جی جی کی اوپشن کراٹے کلاپ یہ کرتے ہیں یہ ارمان بھائی آپ بولیں آپ کیا پوچھ رہے ہیں میرے مجھ سے وہ اوٹو ہے نا اس لیے میں کمینٹس نہیں دے گا آپ پوچھیں ارمان بھائی میں بات کر رہا تھا اشتیاغ مغل کے حوالے سے وہ میرے بہت پرانے دوست ہیں دقریبا ہماری دوستی کو پچی سال دقریبا ہو گئے چکے ہیں تو بہت تیار والے بھائی ہیں میرے یہ فراتے کے ادھر فانڈر بھی ہیں فراتے کی اکنشن کلاپ کے یہ فانڈر بھی ہیں جسٹام انٹرو ٹیکشن کرانے والے بھی ہیں اور یہ لمبا سکس ہے میٹو پیگر کی طرف شے رنگ ایٹی تھری سکور ہو گیا ارمان بھائی میں اس کا نام ہی جانتا کون ہوڑ ہوا تھا انشاءاللہ یان بھائی صاحب آپ کا ہی کمنٹ دیکھ رہا ہوں کافی پیسٹ آپ کر رہے ہیں اور جن کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ تو بھی لائیو نہیں ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے کمنٹ کشمان صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹی صاحب کے لیے ایک موٹر سائیکل کا اعلان کر دیں میرے لئے ان کا پیار ہی کافی ہے اور میرے لئے بابا جی کا پیار ہی کافی ہے چیزوں میں آپ کو یان بھائی صاحب داؤں چیزوں اور پیسے سے انسان کبھی اس جانا اس کا پیٹ نہیں بڑھتا لیکن پیار ہی چیز ہے جو میرے ساتھ جانا چیزیں ہیں اور پیسے ادھر ہی رہ جانے ہیں مجھے ان کا پیار چاہیے جو مجھے مل رہا ہے اپریسیشن چاہیے آپ لوگوں کی جو آپ کی طرف سے مجھے مل رہی ہے اور میری کوئی کمان نہیں ہوں سلیمان پرنس صاحب آپ بتائیں آپ کا مرد دیکھ رہا ہوں بہت شکریہ حمد سر بڑھ صاحب آخری کیم کا کھیل باقی ہے اس کے بار پیورٹی میں لائنپ ہو جائے گی پیورٹی سے لائنپ ہو جائے گی ویکٹ پائر پیورٹی میں لائنپ ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کا آپ مجھے اتنا زیادہ اپریشن کر رہے ہو سارے بہت شکریہ سارے ڈسکا کے اپنی اپنی وارڈز کے کلالی ہیں باہر کا کوئی کلالی نہیں ہے یہ آخری بات ہونے لگی ہے میں آپ کو سکور مزید بتا دیتا ہوں کہ کیا ٹارگٹ ملا ہے ہنچا اٹھا دیا ہے یہ بھی کیپر کی طرف ہے کیپر نے آرام سے کیلک کر لیا ختم ہو گئی ہے میں ابھی آپ کو انٹرویوز اور جو مہمان آئے ہیں میں ان کی کوریج اور تھوڑے سے بھی اور کو دکھا گیا پھر اگلی انکٹ جو سٹارٹ ہوگی میں آپ کو دکھاؤں گا تب تک کے لیے آپ آپس میں کمنٹس کمنٹس کھیلیں میں آپ کو جواب نہیں دیتا ہوں گا آپ تب تک کے لیے ان کی جو اور ان کے جتنے بھی تو یہاں سمی کارسائی صاحب ہمارے مزید رومان جتنے بھی اس شیئے میں بیٹھے ہیں ہمارے موزن کون سر سپاس اگلان ساتھ آئیہ کی ہمارے گوزن صاحب حاجی محمد نیمہ صاحب محمد نیمہ صاحب آتش شاہ صاحب تمام سمزاری سے کہاں کو جوڑ پیجارے کے لیے سری پیشن کے لیے آتش بازی کے لیے میں موزن کے لیے ہمارے صاحب موسیقی 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 ہمیں محبت کرنے کے لیے آ رہے ہیں سر آپ کس کا شہر سے بلونگ کرتے ہیں آپ میاں چنوں سے کہا رہے ہیں وہ بھی تحصیل ہے میرا حال ہے یہ بھی تحصیل ہے کچھ ڈیفر آپ کو نظر آیا اس تحصیل میں اور اس تحصیل میں وہ آپ کی مدر تحصیل ہے اور یہ آپ کی سروس کی تحصیل ہے زیادہ فرق محسوس کر رہا ہوں یہ ہے یہ تحصیل جائے ایک پڑی لگی اور ہنرمن لوگوں کی تحصیل ہے محبت کرنے والا ہوں اور جو بھی افسر یہاں سے آتا ہے وہ اپنی اچھی یادے لے دی جائے جی بہت شکریہ سار بہت شکریہ تحصیل ہے جی سر فراد صاحب ہے جی سری ایونین کو سر گوانت کے انکرین سر حیث انکرین کے والے سے آپ کمار کریں مجھے مجھے یہ صاحب نے اور مکہ مکہ مدینی صاحب نے یہ بہت بڑا ایک ڈسکر کے لیے یہ عزاز دھی آیا ہوا ہے یہ اتنے لوگ کٹھے ہوئے ہیں ہر فین اپنا میچ میں جتنا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تو انشاءاللہ اللہ نیسٹ بھی ہم میرے دیکھتے ہیں یہ ابھی تو ڈسکر لیول کی طرف سے یا تحصیل لیول سے بعد میں یہ ڈیویزن لیول کی طرف ڈیویزن لیول کی طرف سے بھی انشاءاللہ اللہ ہم میرے دیکھتے ہیں بہت شکریہ آئیے سر فراجیبا صاحب ہے میرے ساتھ جیفتہار صاحب بولو گے جی آسم اکبال صاحب صاحب سے پہلے تو چیر میں بلدیا کا شکر اگزار ہوں کہ ان کی وساطت سے بابا خالد مخصیٰ میں اپنا بڑا ٹورنمنٹ آ رہا ہے اس کی مثال اس سے ملے ہمارے بڑے بڑے نام تو شاید بہت بڑے مقصر لیول کی میچوں میں ہوتا ہے جو وہ رہا ہے اور اللہ تعالی بابا خالد مخصیٰ بہت شکریہ جیفتہار صاحب ہی میرے ساتھ ہیں ان کو میں چلتے چلتے تانگ کروں گا تانگ کروں گا افتہار گجر صوری افتہار گجر صاحب یہ یونین کے بھی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ گزکا میں ایسے کام کی ہے عبید ہے کہ ہر سال انشاءاللہ ایسے ہوتا رہے گا اور جو جسکہ کی خوشکتی ہے اللہ تعالی نے حاجب پاشی برگاچیر میں دیا ہے جو کے پیچھے بابا انشاءاللہ ایسے ہوتا ہے کہ سب بہتر کام کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اور ایسے کلیے کچھ کہنا چاہیں اس کو تو آپ جانتے نہیں ہوں گے یہ میں اٹھارہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یہ میچ اپیدہ دکھا چکا ہوں یہ ایسے کلائی چاہے ہیں اٹھارہ لاکھ سے زیادہ لوگ کیوں کر چکے ہیں اس کو یہاں نہیں پوری دنیا میں آپ بھی انڈیا میں بھی کر رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ زفر بنسرا صاحب ہے چیئرمن یونین کونسل کے جی بسرا صاحب ایونڈ کے والے سے ایونڈ کے والے سے کوئی اچھی بات کریں جنہوں نے ارگنائز کیا ان کے بارے میں سب سے پہلے مبارک بات دیتا ہوں بابا جی خالد ممود صاحب کو جنہوں نے اس کو سپانسر کیا اور جنہوں نے اچھی ٹیم کو تیار کیا جو بلدیا کا کیئر مین بنا خانچہ آتف رضا پاشی صاحب دو صاحب زیادہ عثمان خالد صاحب سب کو اس چیز کی مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا ایونڈ بنایا ہے اتنا اچھا بنایا ہے جو دسکا کی یا ڈسٹرکش آپ کو ہوتی طریق میں نہیں ہے کیونکہ یہ سب سے بہترین ہے اس وقت میرا کہا پورے پاکستان میں ایسا کوئی تسلیل لیول پر کوئی ایونڈ نہیں ہوا جتنا اچھا یہ ہو رہا ہے اور اچھے طریقے سے اکنائز کیا اور اچھے طریقے سے اس کو سپانسر کیا میرا خیال ہے اس سے اچھا پروگرام ہو چاہیے ایکشن صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا محسن ڈسکا ہے میری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کوئی بھی کوئی بھی کام ہو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو اہدی دستاریجی کی جگہ کہہ لیا جائے دسکا کے واقعے سے بہتر ہوگا جی میں ایکشن صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی کوئی کمنٹ کریں یہ جو چیف ارگنائزر ہیں اس وقت ان کے وہ اسمان خالد صاحب بابا جی وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ ان کے لیے دو نفذ بھی ضرور باتے ہیں بولے ہیں میں بابا جی کو بلا کہا تو نہیں جاکر ان کا غیبہ نہ تارف تو ان کا بنام بہت زیادہ سنا ہے اور جس طرح کا یہ انہوں نے مرکت کیا ہے ایک منظم اور ایک کہلے کے ڈسپلن جو ہیں کو میں نے دیکھا یہ ہمارے کہلے کے ایک جو ایڈمنسٹریشن میں کے ایک نیا یعنی کے باب جو ہے رکھ پڑے گا وہ ایسے جو ہیں جو ہیں وہ وقت جی بہت شکریہ صاحب ایک میں شروع ہوں لے ایک سان صاحب آپس میں اور ضرور کر لنا چاہتا ہوں دسکا کی اوام کے حوالے سے آپ تھوڑا سا چلتے ہیں میرے پاس کہ آپ ایکسین ہیں چیف ایکس ایکٹیو ہیں سمجھلے ہمارے وابڑا کے حوالے سے جو ڈسکا کی وام کے لیے آپ کی کیا خصوصی پریارٹی ہے جو آپ ڈسکا کی وام کو گفت دیکھ جاتے ہیں جا رہے ہوں یا کوئی اور بات کرنا چاہیں ایز ایکسین ڈسکا کی وام کے لیے میں یہاں پہ ایک تو جب بیسکتا تھا اس وقت بھی مدے یہاں پہ کام کرنے کا موقع ملا اور اب بطور ایکسین ماں یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میری امید ہے میرے پہ جو بھی کانسلر آتے ہیں جس کسوں کا کوئی کام ہوتا ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں سارے مازرد میں ایک عام عوام کی بات کر رہا ہوں کہ آپ تک اپروچ کرتے ہوئے کافی مشکل ہو جاتی ہے عام عوام کیا اس کے لیے آپ تھوڑا سبتہ ہے میرے خیال ہے کہ میں نے تو ابھی تک اپنا کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی آنٹی کر کھا کے لیے وہ عوام کو روک رہے ہیں میرے دروازیں کھولے ہیں اور بلا جیزک میرے آج کے ہمارے ڈی پی آل کے گوھر میں ڈی پی آل کے حوالہ سے اگر آپ کوئی اگر آپ کوئی اگر ہوں کھل اس کی سکتا ہے وہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ تقریباً ہر سال ہونا چاہیے پرکر سار میں دو بار ہونا چاہیے کیونکہ یہ یہ سوچوانوں کی ہے اس کی جو ہے وہ صلاحیت اجازہ رہتی ہیں اور انہیں اپنا پر بھوٹ جو ہے وہ چلیں انشاءاللہ ای ڈسکا ٹیم آپ کو ملے گی یہ ڈی پی آل کے باہر صرف میں جو ہمارے صرف بات کر رہے تھے میں اپنے میں ملوں کا شکریہ داکھ ہوتا ہوں اور ساتھ ساتھ عوام کی ساتھ عوام میں ہمارے سب سے ہمارٹ جو آج میں اپنے شائع کی لگر کرنے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے پی آل کے پیز کی تیسٹی کے ہمارے میں یہاں پر پہنچے گی ہمارے پی آل کے پیز ڈی پر پشک کر رہے ہمارے پی آل کے پیزی بہت شروع کیا جائے شکریہ موسیقی 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 کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ کیسا ایونڈ ہے یہ بہت اچھا ایونڈ ہے جی کرکٹ بہت انجوائے گا رہے ہیں ہم اس ٹونیمنٹ کو اور ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ٹونیمنٹ ہر سال چلتا رہا ہے یہ بابا جی کے لیے پیغام ہے دی ہماری نوجوان نظر کہ ہر سال یہ ایونڈ کروایا جائے ہمارے بہت سے نوجوان انڈریکٹی بابا جی اور ساتھ دانہ ساتھ کو پیغام دے رہے ہیں کہ وہ یہ ایونڈ کرواتے جائیں گی آئیں 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 ہمارے کچھ بھی ب جی ابھی میچ شروع چاہتا ہے تو ناظرین میں پھر آخر میں ناؤس کرتا چلوں کیسے بعد وارڈ نمبر پندہ اور وارڈ نمبر بائیس کا یہ میگا کوارٹر فائنل ہے کل ہمارا سیمی فائنل ہوگا اور ہمارا پچیس طریقوں فائنل ہوگا انامات ویسے ہی چلیں گے جی گول میں ملٹی نیشل کمپنی کی طرح سے گفٹ ٹیمپر دیے جائیں گے سار دار عثمان خالد صاحب یہاں پر خود موجود ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ بابا جی بھی آئیں مگر اس کے کے علاوہ یہاں پر سینکڑوں نامات یہ جائیں گے پچیس کو فائنل ہوگا جی میں جن جائے کے لئے اس وقت لوگ بہت زیادہ بیواز میچ دیکھنا چاہ رہے ہیں جی بہردہ اب ان میں میچ کی طرح جا رہا ہوں آپ لوگوں کو میچ دکھاتا ہوں میچ شروع ہو گیا ہے ایک آؤٹ ہو چکا ہے پہلے اوور کی خیل ہوا جاری ہے ہلا خیل ہوں میں جل کی میں دیا جو میں دیا ہوں کوئی انبازہ فتیسٹکیں رہی ہے اب آپ میں جانا پہ اندور کر لی ہی بازد آؤٹ ہی کھل جائی ہے وانتر اس کے لئے آپ کے دے بہتوں کی آس موسیقی 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 شارل گئی ہے اور چھے رہز ہے اور امپائر کا نو پال کا اشارہ ہے امپائر کی طرف سے نو پال ہے جی میں ٹارگٹ بھی آپ کو ابھی بتاتا ہوں آپ نے صحیح کیا کرنا ہے عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے جو آپ لوگ مجھے دے رہے ہیں اسلام نے کہا مجھے دے رہے ہیں اور یہ بساکھیوں سے چھنے ہیں اور یہ سیریوں میں دے رہے ہیں مجھے دے رہے ہیں اور ہاتھ بابا جی کے جانے سے دیکھنے سے خصوصی ارام دے دیتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ الازم ورزم کیا تھا آپ کی مجھے دے رہے ہیں مجھے دے رہے ہیں باڈس کھوٹھ ہے کسی امرے بازی کرنا ہوں کی چونکہ میکس بہت بڑا ہے جو ٹیم ہاتھ جاہو کی خوالی بھے دے کر پائے کی سیدہ کر جائے گی باڈس کھوٹھ ہی آپ پیاز کر رہے ہیں ان کے ساتھ کو جیتے ہیں امین صاحب کی ٹیم جو ہے نو میری وارڈ کی بھی ٹیم ہے میری ہوئی سمجھیں کہ میری ٹیم ہے وہ بیٹنگ آ رہی ہے ٹارگٹ کو اتنا بڑا مجھے نہیں نظر آرہا لیکن ابھی مجھے یاد نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹارگٹ بھی یاسر باجوہ اور وقاس امین مغل ان کی یہ ٹیم ہیں دونوں کے ہمارے جی سپائر گروپہ پرزیز کی طرف سے جانسپورٹ کی طرف سے ٹیلنسپورٹ کی طرف سے ہمارے اس طرح بہت سار سپورٹر کی رہا دنے ساؤں کی طرف سے اور سو پچیس کو جمعہ رات کے دن فائنل میں اور یہ اٹھا لیا اور یہ سکرا موسیقی 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 بھائیڈ بال ایمپائر کی طرف سے یہ بھائی دوسرا عور ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو سکتا ہوں بھی شکریہ یان بھر صاحب آپ نے بتایا چودہ سکور ہو گیا یہ نہیں دوسرا میہج ہے تیسرا میہج جو ہے ابھی ہونا ہے پھر اس کے بعد چوتھا بھائیڈ بال اگر آپ کی وجہ سے یہ لکھا تو کونٹری نہیں مانی جائے گی سکور آپ کے کھاٹے میں وہ نہیں جائے گا یہ جوڑی کا فیصلہ ہے آپ کونٹری لائن سے پھائیڈ میں بھائیڈ چلے چلے چیز پر اس میں چھین پر چھین پر چھین دوسرا اللہ 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 شخص کن پیدو اور کن پیدو ابھی دوسرے ایک کھل جا رہی ہے اوہ سب یہ تو کر رہی ہے نمان کیا تو کھل رہے ہیں وہاں خاص ہی ہے کہ ہمیں کئی پر اگر ساتھ اگر ساتھ جیوڑی جیوڑی ایک برمیچ رکھے اگر موسیقی جانا بات کریں گے اگر ساتھ بلہ جی اگر یہ پاہ میں سکاہ نہیں جاتا تو انکی جیوڑی بات کریں گے وہ جیوڑی کی طرف سے فائز لائے وہاں خیرہ کے ساتھ اگر ساتھ بہت کریں گے آپ بھی بہت کریں گے آپ کے مسئلس کر رہے ہیں ہمیں یہاں پہ آگے بسم اللہ رحمہ 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 میں سب سے پہلے تو مبارک بات ہوں گا آج خلق بابا جی خلق مکنانی ساتھ سالدہ 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 ساتھ کو چیمانگو کے اٹسکار یا لڈکو انہیں بڑا زبادہ ساتھ میلے کا ایک چیمانگو کیا ہے اور ٹکر کو فروت دیرے ہیں ایچھا سائز کو فروت دی رہے ہیں جو کسی روڑی خلق کے لئے کسی روڑوں کے لیے کسی روڑ لوڑوں کے لئے جوی جیوڑ ہیں جتنے بھی جلا پہ آباد ہے وہاں پر آسکار جانا ہے آج کو یہ جو دیٹیل گھوڑ میں گھوڑ میںڈٹیل ہو رہا ہے اس کو ہوتے ہونا چاہیے جی بلکل اس کا جو نیکس اپیسوڈ ہے اس کا اندرار کر رہے ہیں میں نہیں بکے وہ ساری جتنے بھی ہمیشہ کی مجھود ہوں نیکس اپیسوڈ کا بہت شدت انصار جی فشل نام جیتنے والی ٹیم بو گیارہ کی مورس ایک لے ہیں کوئی بھی جو مجھوڈ ہے اس کا چھے بار ساوڈ ساوڈ مٹی وٹس مجھوڈ رہا ہے کوئی تھی اگر کوئی بھی سکیورٹی میں کہ جنہیں یہ باہر چاہتے ہیں شائع کی نہیں اللہ علیہ incorporate جی tutaj اللہ علیہ وسوف جی میں انونس کرتے کے ändis اس میں دیر لاکھ روی ہے سیکنڈیم کے لئے طرف quần وقت اپنے انہیں جو پھے شاہ ہوسیٰ موسیقی 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 بابا جی کی طرف سے آپ کے پاس سالے کے پریکٹر ہے دو سال سے اس پرچی کو دیجئے شکریہ جانبا یہ جو کائٹل کچھ سے ہی پڑ رہی تھی یہاں اس کے لیے بابا جی کی جانب سے دو لارتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ جو سیڈیو پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ آن سے ہی فیملی ریل امیور کا امزان پہتا ہے اور تمام فیملیز یہاں پہ ہیں اور میں یہ جو خواب بھی نہیں ہے یہ میں دیکھنے کے لیے میں دلانیا اور الہار بادن کی طرف سے ان کا شکریہ جنا ہوں کوورٹ کے ہستام پر ٹوٹی ایٹھ سکور ہو گیا جی آدیا نور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ فرینڈز کو شیئر بھی کریں اور فرینڈز کو انوائیڈ بھی کریں پوسٹ کو شیئر کریں اٹھائی سکور ہو گیا تیسرے اوڑ کا کھیل جا رہی ہے جس کی یہ دوسری گیند ہے اور بولڈ کر دیا اور بہت اچھا بولڈ کر دیا چھے چھے اوڑ کا یہ میچ ہے چھے ٹوٹل انہیں تیسرے اوڑ کی دوسری گیند پر بولڈ کی ہے ہے اور ٹوٹھائی سکور ہو ہے موسیقی 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 ٹھوٹ دی نا آئے میکتر کھوٹ نا آئے اپنے کولوں بل بھی آی سوکر مراقر جلے خیزر کا خیزر کا کیچکے کوئے گا نمبر جائے خیزر کا کیچکہ ہی لیکن نمبر تا ہیا کیلو وینزر سنگھ صاحب اپو میں بلکم کرتا ہوں خیسنہ ابھی باقی ہوگا خیلق نہیں حسن پھر اپنے ویسر ٹفائیب کرتا ہی ایک پھراو ایک سٹا آرد کریں گی دیگوشیس میں ایسا ہیں ایسا آپ جاتے ہو اور وہ آنے تو وہ آنے بیٹ کیا بیشیہ آشان رواند اکیر اور رواند اکیر چیزے بیشیہ آشان اور رواند جو جو آمد اپنے مند کو جام کنیکن اللہ ان بیشیہ آشان خاصہ رواند اکیر دیگت آر اگر یہ میں کہوں کہ اس وقت سٹیڈرائیو ہے اور سٹیڈرائیو ہے جس کا دوسرا قوارٹر فائنل جس کا دوسرا قوارٹر فائنل اس کے لئے بابا جی نے سپیشل سرسل سن ہونڈ دیا جائے گا جی بابا جی کی طرف سے اس بچے کو دیا جائے گا جی آپ ایسی وقت کیش پیس دیجئے جی پاہ جیز آل پیا اس بچے کے ساتھ یہ بول ہے میں آپ کے کمیں دیکھ رہا ہوں بابا جی کے اپنا آجی ساتھ راگی کا آل کے ساتھ کہ یہ بچہ یتین ہے کھڑا اور اس کے عمد پر چھ سار چھ سال آئی ہے یہاں پر ہمارے دو ہزاروں تنمازہ ہی ہیں جو میں ہی دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بھی میچ دیکھ رہا ہے تو اس کی اپنا چیز دور سے تکاہ پر اور دوسر کوئر ہو چکا ہے بابا جی کی گھر کی تھی تائیس سکور ہو گیا ہے تین اور قدم ہو چکے ہیں اور ایٹی ون کا ٹارگٹ ہے تو وہ میں صرف چھ سٹا دیا اور پر ہی کیا ہے ہنٹی تر سے دوروں میں اکھار رکوٹ کیا اپ جن نے آج کا پتری کا کا والمہ میں نے سر بول نمہ تیرا کی مہم ہے آج کا کوسرا قوارٹر فائنا اس کے بعد بول نمہ بائیس اور بول نمہ پندہ مانا تائیتی وانے کی مانا کمانا مانا بھول مانا بھول مانا بھول مانا بھول مانا بھول آج کا تیرا کی مہم ہے ہماری جکول صاحب ایسا ہی مجھے بھی فیل ہو رہا ہے 23 کو جب تایا گیا ہے ملو بھرکتے ہیں ژاکاریا مریمی ستا cathالہ قید پڑ ہے شکا ہے ملو بھرکتے ہیں خود ملو بھرکتے ہیں ملو بھرکتے ہیں افرکتے ہیں ایسیم میں ابھی کنفرم کر کے فیضر کرنا ساپا کو بتاتا ہوں تھرٹی فور سکور ہوئے جی ابھی تک چوتھے اوبر کا کھیل گال بن جاری ہے چوتھی سکور ہوئے جی جی آدیا نور میں آپ کو سن رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں بولیں آپ کا کیا کوئیشن ہے جی جی کنفرم کر دی ہے تھرٹی فور سکور ہے چوتھے اوبر کا کھیل جاری ہے چھے اوبر ہیں چھے اوبر کا میہ چاہیے اور یہ آج کیا کہا رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے میں ہی کمنٹ کرنا چاہ رہا کہ آج وارڈ نوبر انیس کے بیٹس مین کوئی وہ پاور نہیں ہے ان میں نظر آ رہی جو پچھلے میچوں میں تھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وارڈ نوبر انیس نے بھی کوئی میچ لوس نہیں کیا اپنے ریگرون میں سارے میچ جیتے تھے اور پچھلا میچ بھی جیت کے وہ ادھر آئی ہیں آئے ہیں کوارٹر فائنل کی طرف لیکن آج ان کے بیٹس مین وہ پرفارمنس نہیں شو کر رہے جو پچھلے میچ میں کی ہے اور جیسے جیسے یہ لوگ یہ بیٹس مین ایسے کھی رہے ہیں میری ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہ میری اپنی وارڈ ہے اور وغا سمین اور یاسر باجوہ اس کے فوکل پرسین ہیں جو میرے بہت اچھے پیارے دوست ہیں پھر بھی میں بیسٹ آف لگ کرتا ہوں ایٹی ون کا ٹارگر کوئی اتنا بڑا ٹارگر نہیں ہے میری سمجھے باہر ہے کہ تین اوور میں ابھی صرف چوتیس پیندیس سکور ہوا ہے جی فیسر کرنا سا مجھے میں آپ کے مرنس پہ اگری کرتا ہوں چھتیس سکور ہو گیا ہے چوتھے اوور کا کھیل جاری ہے اور آخری بال ہے چوتھے اوور کی اور چھتیس سکور ہو گیا ہے جیل خویندر بھائی میں ایک ہی ہے دو اوور کا کھیل باقی ہے اور دو اوور میں اٹھالیس سکور چاہیے وار نمبر انیس سکور جیدنے کے لیے چوبیس کی ایوریج ہے بارہ گندوں میں اٹھالیس سکور چاہیے ویورز میں بہت زیادہ واقعی خنہ صاحب اپسیٹ ہو گیا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ایسی بیٹنگ میں نے پیشلے چھے میچوں میں میں نے انیس سنور وار کی بیٹنگ نہیں دیکھی جیسے آج کھیر رہے ہیں جی خویجہ بلال صاحب انیس سنور کا میجوہ تیرہ نمبر سے جو بھی جاری ہے چل رہے ہیں اور انیس سنور وار میری ہے اور میرے دوست اس کے موگل پرسن ہیں وقا سمین موگل صاحب اور یاسر باجوہ میرے بڑے اچھے پیارے دوست ہیں میری ساری اٹینشن جو ہے وار نمبر انیس پہ ہے مجھ سے کمنٹ بھی نہیں ہو رہے میں اتنا اگریسیو ہو گئے ہیں کہ یہ کیسے کھیر رہے ہیں یہ سنگلوں سے کام نہیں چلے گا ڈیارہ گندوں میں آپ فورٹی سیمن رن چاہیے ہیں اور یہ اوٹ کر دیا رن اوٹ ہو گئے بہت مشکل ہو گیا میری ٹینک کے دیسنے کے لیے آج کی ان کی بیٹنگ ہے میری سمجھ سے باہر ہے بالنگ بہت اچھی بھی تھرٹی ایٹ سکور ہو گیا ہے جی بلکل مجھے تحسیل لگ رہا ہے لیکن پھر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے میری سمجھ سے باہر ہے یہ پلیئر جو بھی ہے وقا سنین کا یہ کیا کر رہا ہے کیسے کھیل رہا ہے ایسے تو بچے بھی نہیں کھیلتے اور یہ کوارٹر فائنل ہے ناک اور سسٹم ہے جی جی میں میں بھی اگری کرتا ہوں راجہ یاسر صاحب آپ کی بات سے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں جتنی اچھی ٹیم یہ آئی اوبر کے چھے کے چھے میچ جس نے دیتے ہیں اپنے پول کے پانچوں میچ دیتے ہیں اور اتنی اتنی اچھی بیٹنگ کی ہے ان بیٹسمنڈوں نے بولرز نے پر آج میری سمجھ سے باہر ہے مجھے یاسر باجوا صاحب وقا سمین مغل صاحب ہی سن رہے ہوں گے کہ میری سمجھ سے باہر ہے ایسا محج میں نے سوچا بھی نہیں تھا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم نمو belieب آدھیا نور میں نے آپ سے کیا ایسا کیا ہے جو آپ میری ٹیم کو ایسے بدعا دے رہی ہے اب آپ لوگ خود ہی دیکھیں میں مجھ سے کمنٹری نہیں ہوگی آپ لوگ خود ہی دیکھیں کتنا اوہر ہے کتنا سکور ہے گاگا کی ٹیم کی گوڈ لگ چھا رہی ہے وار نمبر تیرہ کی کیونکہ یہ اگلے رون پہ یعنی یہ میچ کھی رہے ہیں یہ بھی ڈراؤز میں گوڈ لگ پہ اگلے رون پہ آئے ہیں بینہ میچ کو کھیلے ہوئے ڈراؤز میں ان کا نام پینڈنگ رہ گیا تھا آخری پرچی رہ گی تھی اس لیے یہ بینہ میچ کھیلے پورٹر فائنل میں آگے تھے تو اور کیا ہے ہادیہ نور اگر بدواہ نہیں دے رہے تو اور کیا کر رہے ہو آپ کیوں میں نے آپ کو کیا کہہ دیا ہے وائٹ بال امپیر کی طرف سے آخری یوور کا کھیل جا رہی ہے تو کبر پہ مگل آیا ہے فور رن لیکن کسی کام کا نہیں ہے آخری پانچ بالوں پر جیدنے کے لیے انیس نمبر وارڈ کو پانچ بالوں پر 32 سکور چاہیے آپ میرے وارڈ سیپ پہ آجیں میں آپ کا نام بھی لوں گا اور آپ سے بات بھی کروں گا میرے وارڈ سیپ نمبر آپ میرے ایریس کا پیئی پہ دے سکتے ہو تو پھر انشاءاللہ میں بات کروں گا ابھی میں اس وقت بو ٹینشن میں ہوں میری ٹیم جو ہے وہ اس وقت کافی مشکل میں ہے جی انشاءاللہ لکھو اندر صاحب انشاءاللہ ہونے میں کیا نہیں ہو سکتا یہاں میں سا بھی میچ میں نے دیکھا ہے جو ایک گیند پہ نو سکور چاہیے تھا اور ایک گیند پہ نو سکور بھی ہو گیا تھا وہ اس طرح کے نو بال کروائی ہے اس پہ سکس ہو گیا تھا باقی سا سکور ہو گیا تو دو باقی جو رہ گیا تھا وہ آخری بال پہ باقی انہوں نے لگلی اور یہ نمبر سکس ہے ہر گیند پہ سکس گئی ہے جی اگلے میچ میں میں آپ کو ضرور نور صاحب آپ کو دیکھنا چاہوں گا تو آپ میرا ویٹس ایپ نمبر ہے وہ اس پہ آ جائیں اپنا نام لکھ کے تو میں انشاءاللہ آپ کو سارے آپ کے ریپلائی کروں گا ابھی میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں ہمارا کی طرح میں شاید کی نمبر ہے ہمارا کی طرح میں شاید کی نمبر ہے ہمارے موزر کومسر کو بزرک کومسر ہمارے میراشر صاحب اور حاجی ایو پاک صاحب چینل مدیہ جسکا کی طرف سے یہ فیصل میں مہر صاحب آپ ایسے نہیں کہیں گے تو کون کہے گا ہمارے کومسر کی یہ خوشائد بات ہے ہمارے موزر کومسر زبان ہفتے ہیں اور تمہارا شایدوں 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 کو محبت کرنے ہیں لوگ کے چکل لگاتے ہیں اور شکل لگاتے ہیں بہت بڑا بیورز ہیں ہیدھر جو سیڈیوں پر فیمیلز ہیں اور چور چاروں طرف گرونڈ کے وہ ہوجاتے ہیں اور اس طرح وار نمبر ہیں اور وار نمبر ہیں ہر آنڈیہ وار نمبر تیرہ یہ میجیر کے سیمی فائنل پہ پہنچ گئی ہے وار نمبر تیرہ یہ میجیر کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے اور وار نمبر انیس جو میری تین تھی اس کے لیے بیڈ لاک ہے میں پھر بھی وغا سمین مغل اور یاسر باجوا کے ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو امد دیں تو باقی جو اللہ کا منظور ہوئی ہونا ہوتا ہے تب 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 نکلے میرے کے لیے تب تب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ